بسم اللہ الرحمن الرحیم شرح دعائے مکارم الاخلاق اللہم وفر بلطف کا نیتی ہم نے اس کا ترجمہ پچھلی نشست میں کیا کہ دو لفظ ہیں وفر اور لطف اور جو مناسب ترجمہ اہل بیت اس کلام میں یہ ہے کہ اے خدا میری نیت کو بچا اپنے لطف سے یعنی اپنی تدبیر سے کہ خدا جب اس پورے کائنات میں اپنا تصرف دکھاتا ہے اپنا قبض قدرت دکھاتا ہے تو خدا بہت بڑے بڑے کام بھی خاموشی سے کرتا ہے اللہ کے کاموں میں کوئی شور شرابہ نہیں ہوتا اور نازک پناہ ہوتا ہے اتنی خاموشی سے اللہ کام کرتا ہے کہ انسان کو پتا بھی نہیں لگتا تو خدا اس ہی تدبیر سے اور اس ہی حکمت سے میری نیت کو شیطان کے خطروں سے بچا یہ ہم نے آپ کی خدمت میں ارز کیا تھا کہ شیطان ایک ایسا موجود ہے جو بہت خطرناک ہے دشمن شناسی انسان کو آنی چاہیے اور ہمیں کوئی اور بتا بھی نہیں سکتا سوائے حلویت علیہ السلام کے کہ شیطان کن کن دروازوں سے داخل ہوتا ہے ایک تو موٹی موٹی عبادتیں ہیں ہم ممبر سے ان عبادتوں کے لئے لوگوں کو رغبت دلاتے ہیں لیکن یہ جو درس ہیں یہ سمجھیں وہ نازکپن وہ درائیتیں جو انسان کی عبادت میں ہونی چاہیے اس کے صرف نماز نہیں پڑھنی اس میں عمل کو کیسے پاک کرنا ہے ذہن کو کیسے پاک کرنا ہے نیت کو یہ سارے دعائے مقارم الاخلاق میں آہلویت علیہ السلام ہمیں سمجھا رہے ہیں تو ہم نے کہا کہ شیطان بہت بدبخت ہے وہ مختلف ٹیکنیک سے انسان کو گمرا کرتا ہے پہلے تو شیطان کی ٹیکنیک یہ ہے وہ انسان کو عمل سالح سے روکتا ہے اس کی پوری کوشش ہوتی ہے کہ وہ اس کو عمل کرنے ہی نہ دے وہ اس نیکی کی طرف اسے جانے ہی نہ دے یہ پہلا اس کا ہر بار ہے مثال کے طور پر شب جمعہ آتی ہے تو انسان نیت کرتا ہے کہ بھائی ایک ہفتے میں شب جمعہ ہے تو کم از کم میں آج پندرہ منٹ پہلے اٹھ جاؤں گا اور نماز شب پڑھ لوں گا کم از کم ہفتے میں ایک رات اس کا بہت زیادہ ثوابے میں پڑھ لوں لیکن شیطان جب اس کی آنکھ کھلتی ہے سکتہ نہیں ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے ابھی بھی وقت ہے اس کو سلاتا رہتا ہے ڈلے کرتا رہتا ہے تو انسان کبھی سوچے کہ اگر مجھے پتا چلے کہ مثلا میں مقروض ہوں اور مجھے کسی کا قرضہ دے نہ اور میں نے چیک بھی لکھ دیا ہے اور کل اگر میں نے چیک وہ شخص کا پاس نہ ہوا مجھے جیل ہو جائے گی بے ذتی ہو جائے گی اور آپ کو پتا چلے آپ کا ایک ہمسایہ ہے جب بہت اچھا ہے اور اس نے کہا ہوا ہے کہ ہاں بھائی رات کو مثلا ساڑھے چار بجے آنا میں اس وقت اٹھتا ہوں اور مثلا میں میری فلائٹ ہے یا مجھے کہیں چلے جانا ہے تو آپ فکر ساڑھے چار بجے صویرے آنا یعنی صبح کی نماز سے بھی پہلے آگا گھنٹا اور یہ پیسے مجھ سے لے لینا اور اپنے درد سر اور اپنی پریشانیوں کے جا کر دوا کرنا ان پیسوں سے اپنا قرضہ جا کر ادا کرنا تو اب ساڑھے چار بجے کا اس نے ٹائم دیا ہے اور مجھے اپنا قرضہ ادا کرنا ہے اور یہ شخص اگر چلا گیا تو میرے مسئلہ حل کیسے ہوگا تو آپ دیکھئے آپ پوری رات آپ سونی باتیں آپ دس لوگوں کو بولتے ہیں کہ مجھے اٹھانا آپ موبائل پہ الارم رکھ دیتے ہیں سوتے وقت یعنی اس ٹائم سے بیفور در ٹائم آپ تین چار بار اٹھتے ہیں کہیں ساڑھے چار ہو تو نہیں گئے فر ایگزمپل جب آپ کی فلائٹ ہوتی ہے ایک لاکھ میں پچاس ہزار میں ستر ہزار میں آپ نے پوری پلیننگ بنائی ہوتی ہے ایک سفر پہ جانے کی آپ کا جوپ انٹریویو ہوتا ہے تو آپ کس جلدی سے کتنی محنت سے پلیننگ کر کے اٹھنے لیکن انسان کو پتا ہے کہ یہ پندرہ منٹ کی نماز اشبہ ہے جو جس کے ثواب کے سامنے جس کے عجر کے سامنے یہ دنیا تو پچاس ساٹھ سال ہے جو عبدی عجر دے گا اس دنیا میں جو آپ نیکیاں کرتے ہیں اس کا عجر خالدین ہے یعنی عبدی عجر ہے ٹیمپریری نہیں ہے فور ایور کے لیے انلیمٹیڈ اس کا ثواب ہے تو انسان اس کے لیے نہیں اتنا پریشان ہوتا ہے یہ کون ہے یہ شیطان ہے ایک اس کی پوری کوشش ہوتی ہے میں اس کو عمل سے روکو یہ اس عمل کے قریب ہی نہ جاں پائے اب انسان وہ عمل کرنی پر کرتا ہی نہیں ہے اب اگر اس نے دیکھ لیا کہ نہیں یہ عمل کرنے میں کامیاب ہو گیا دو مجلسے سنی دو مولا کے فرمان سنے اور خود محکم کر دیا نہیں بھائی نماز شب تو پڑھوں گا واجب نماز تو پڑھوں گا ٹائم پیدا کروں گا جو بھی واجبات ہیں ان پر ڈٹ گیا کہ مجھے کرنا یعنی یہ نمازیں پڑھتا ہے یہ روزے رکھتا ہے یہ جھوٹ نہیں بولتا یہ غیبت نہیں کرتا یہ نام احرم خواتین کی طرف دیکھتا نہیں یہ نام احرم اس سے باتیں نہیں کرتا اب اس نے دیکھ لیا یہ اس مقام پہ آ چکا ہے اب دوسرا کام جو شیطان کرتا ہے اس کا دوسرا اب کہتا ہے اس نے عمل تو کر دیا اب اس کا کام ہے اس کی نیت کو خراب کرو یہ امام فرما رہا ہے اے خدا وفر بلطف کا نیتی اے خدا اپنے لطف سے یعنی شیطان کے حربے بھی ہمیں سمجھ نہیں آتا دیکھئے اگر خدا لطیف ہے اگر وہ اپنی حکمتوں میں اپنی تدابیر میں بڑے بڑے کام بغیر شو شرابے کے کرتا ہے تو شیطان بھی یہی ٹیکنیکس اپناتا ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ شیطان کے جہوسے میں آ جاتے ہیں آپ کو پتہ نہیں چلتا آپ اس کے وسوسوں میں آ جاتے ہیں تو یہ امام فرما رہا ہے اے خدا مجھے میری نیت کو یعنی میں عمل تو کر رہا ہوں ابھی اب اس عمل کی جو نیت ہے اے خدا اس کو شیطان کے خطوروں سے بچانا کہیں یہ میری نیت کو فاسد نہ کرتا ہے اب میں حدیث پڑھوں گا آپ پریشان ہو جائیں گے یہ ملعون کن حربوں سے اور کن طریقوں سے انسان کو تباہ و برباد کر دیتا ہے کہ فرماتے امیر المومنی علی بن عبی طالب علیہ السلام ایک دن مولا نے ایک دینار بہت پیاری روایت ہے ایک دینار مولا نے فقیر کو دیا رسول خدا کی خدمت میں آئے تو رسول خدا نے فرمی علی تجھے پتا ہے کہ آج تم نے کتنا بڑا کارنامہ کیا ہے کہا رسول ایک ہی دینار دیا ہے کہا تم نے ایک دینار ستر شیطانوں کے مو سے نکال کے اس فقیر کو دیا ہے کیا مطلب یا رسول اللہ کہا ستر شیطان وسوسے میں تھے ستر شیطان چکر میں تھے کہ یہ ایک دینار سندہ نکلے اس کا مطلب ہمارے ایک کار خیر کو روکنے کے لیے ستر ستر شیطان پیچھے لگے ہوتے ہیں آپ یہ نہ سمجھیں صبح کی نماز نماز زہر نماز اصر ٹائم پہ پڑھنا بعض یہ بہت ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں مولانا جمع بین سالاتر مثلا زہر اصر کو ہم ساتھ پڑھیں یا نماز مغرب عشاء کو ساتھ پڑھے تو میں کہتا ہوں وہاں ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن فضیلت یہ ہے کو اس کو فضیلت کے ٹائم پہ پڑھیں مثلا مغرب جیسے ازان ہوئی فوراں غروب کا وقت ہوا مغرب پڑھیں کوئی ایک گھنٹے کا وقت دیکھیں جب پوری سیاہی ہوگی تو پھر اصر پڑھیں اسی طرح آیت اللہ بھیجت بھی زہر اصر کو الگ کر کے پڑھتے تھے لیکن اکثر لوگوں کا یہ گلہ آتے ہیں مغرب پڑھی اصر بھول گئے مغرب پڑھی عشاء بارہ بجے یاد آئے ایک بجے یاد آئے تو دیکھیں عادت نہیں ہے نا پہلے نمازیں ملا کر پڑھو اور جب کمپلیٹ تم ایک سال یا چار مہینے یا پانچ مہینے دیکھ رہے ہو میں ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں کمپلیٹلی دونوں کو ملا ملا کے بھی ٹائم پہ پڑھ رہا ہوں اس کا مطلب آپ کا ویل پاور یہ آدمی بڑی چھلانگ لگانا چاہتا ہے کہ میں یہ کرنا چاہتا ہوں مغرب پہلے اے کو پاس کرو پھر بی پھر سی آگے آگے بڑھو آہستہ آہستہ انسان لیکن شیطان آپ کو کہتا ہے نہیں یہ نیک کام ہے بڑا ثواب ہے آجت اللہ بہجت یہ کرتے تھے الگ پڑھتے تھے وہ الگ کے چکر میں اس کی ڈیلی نمازی خضا ہو جاتی ہے ٹھیک ہے نا تو پہلا کام وہ کرنے نہیں دیتا جب آپ عمل کو جامعے عمل پہنا دیتے ہو تو اس کے بعد وہ آپ کی نیت کو کیا کرتے خراب کرتا ہے تو یہ رسول اللہ خدا فرماتے اے ایک سکے کے پیچھے ستر شیعاتین پیچھے لگے ہوئے تھے اب آپ روڈ پہ جا رہے ہیں ایک فقیر ہے ضرورت مند ہے اب آپ نے جیب میں ہاتھ ڈالا اب مثلا آپ کے جیب سے پانچ سو کا ہی نوٹ تھا اب آپ نے کہا اچانک شیطان وسوسہ کرتا ہے نہیں اس سے بھی کوئی زیادہ ضرورت مند فقیر ہوگا اس کو پانچ سو کی دینے کی ضرورت کیا ہے اب آپ کے ذہن میں آتا ہے میں کسی اور ضرورت مند کو پیسے دوں اب آپ آگے بڑھتے ہیں یا وہ فقیر ملتا نہیں ہے یا پانچ سو خرچ ہو جاتے ہیں پھر ایک دن ضرورت مند آ بھی جاتا ہے آپ کے سامنے جیب میں ہاتھ ڈالتے ہیں پیسے ہی نہیں ہوتے تو اس طرح شیطان آپ کو گمراہ کر دیتا ہے وسوسے ڈال دیتا ہے لیکن محصوم فرماتے ہیں فقیر سامنے آیا پیسے دو یہ کہو اللہ یہ مال میرا تو نہیں ہے یہ تیرے بندے کا ہے میں بھی تمہاری ملکیت ہوں کائنات کی ہر دولت مملوک ہے نا وہ مالک ہے ہم مملوک ہیں ہم اس کی ملکیت ہیں اے خدا تمہاری ملکیت تمہاری ملکیت کو دے رہا ہوں میں تو کچھ نہیں کر رہا ہاں دے رہا ہوں انشاءاللہ تم زیادہ دو گے آگے کوئی اور ضرورت مند آیا ہمیں اسے دے دوں گا ہمارے استاد کہتے تھے کہ شیطان کو بھی وہ تمہیں گھمرا کرتا ہے تم اسے گھمرا کرو ہم نے کہا وہ کیسے کہ دیکھو نواز کا وقت ہوتا ہے یا کوئی اچھا کام کرنا ہوتا ہے شیطان کہتا ہے چلو ابھی تھوڑی دیر ہے ابھی تھوڑی دیر ہے یہاں کہتا ہے آج نہیں کل کر لینا کبھی وہ یہ نہیں کہتا نہ کرو یہاں کہے گا تھوڑی دیر کے بعد یہاں کہے گا نہیں کل کر دینا کل دے دینا کل اچھا کام ہے کل قضا پڑھ لینا آج آپ کہتے ہیں نماز اپنی کل کی قضا پڑھ لینا کہتا نہیں کل قضا کر لینا ابھی میرے روزے قضا تھے آج رکھ لوں کا نہیں نہیں کل رکھ لینا ابھی تو مہینے باقی ہیں ابھی تو رمضان دور ہے یہ کرتے کرتے آپ کو لے جاتا ہے کہ اگر شیطان ایسے کہے نا کہ کل کر دینا تم شیطان کو کرنا نہیں آج ٹائم پہ پڑھتا ہوں کل لیٹ کر لوں گا پھر کل کے نا نہیں آج کرتا ہوں پرسوں یہ کر لوں گا تم شیطان کو کرنا میں آج پڑھ رہا ہوں کل ڈلے کروں گا پھر کل کے نا آج پڑھ رہا ہوں پرسوں ڈلے کروں گا آخر میں یہ سمجھ جائے کہ یہ مجھ سے بھی تھوڑا زیادہ اشار ہے وہ مجھے دھوکہ دے رہے تو دشمن شناسی میں پھر کہہ رہا ہوں دنیا کی بڑی بڑی افواج اور فوجہ انٹیلیجنس ادارے کیوں بناتی ہیں وہ آپ کے ملکوں میں آ کر اپنے ادارے کیوں کھولتی ہیں اب خود امریکہ آنے آپ مشرف کے زمانے کے بعد پاکستان تو بچا ہی نہیں ہے کوئی انٹیلیجنس ایجنسی ہمارے ملک میں نو بیس بیس ایکڑ ہم نے ان کو زمینے دیدین زرف کانسلیٹ کے لیے تو انہوں نے اپنے ادارے کھول دی کیوں کھولتی ہیں داکہ وہ جانے آپ کیا کر رہے ہو کونسی ٹیکنیک کر رہے ہو کونسی اسلے بنا رہے ہو کونسی ترقیبیں بنا رہے ہو دشمن شکست آپ کو آسانی سے دے دیتا ہے بڑے سے بڑا ملک ہو اگر لیکن اس کو آپ کی ترقیب کا پتہ نہ ہو اور آپ کو اس کی ترقیب کا پتہ آپ اس ملک کو شکست دے سکتے ہو تو اصل ہوتی ہے دشمن شناسی یہ جاننا کہ دشمن کر کیا رہا ہے شیطان شناس جب تک ہم نہیں بنیں گے جب تک ہم شیطان کو نہیں پہچانیں گے اس کے حربوں کو کیوں جنگے سے فین ہوتی ہے کیونکہ وہ معاویہ کو نہیں جانتے تھے اس کے حربوں کو عمر ابن عاز کو نہیں جانتے تھے کہ یہ کیسی کیسی خباستیں کر سکتے ہیں اس کے جھونسے میں آگئے ہیں مولا علی جانتے تھے مالک اشتر جانتے تھے ہم ہم سمجھا بھی رہے تھے اب کیونکہ وہ شناسائی نہیں رکھتے تھے کہ ہمارے سامنے بولے تھے کہ دشمن ہمارا کتنا ہشار ہے تو وہ دشمن کے جھانسے میں نہیں آتے جو اپنے دشمن کو سادہ لو سمجھے اس کی سادگی میں آ جاتا ہے لیکن جو دشمن کو ہشار سمجھے وہ کبھی بھی اس کے دھوکے میں نہیں آتا آج ہمارے حکمران امریکہ کے دھوکے میں اسرائیل کے دھوکے میں دنیا کے دھوکوں میں ہم چلے جاتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس دشمن شناسی نہیں ہے احلوبیت کا کمال یہ تھا انہوں نے کہا سب سے بتر دشمن جو تمہارے ساتھ ہے چلو یہ ملک کو نقصان دیں گے جان و مال کو نقصان دیں گے لیکن یہ شیطان تمہاری قبر کو تمہاری آخرت کو جو فور ایور تمہاری لائف آئے اس لائف کو نقصان دیتا ہے تو دشمن شناس بن تو پہلے تو یہ شیطان تمہیں عمل کرنے نہیں دیتا اس کے بعد یہ ملون کیا کرتا ہے تمہاری نیت کو خراب کرتا ہے اسی لئے کہتا اللہم وفر بلطف کے نیتی ہے خدا میری نیت کو شیطان کے خیالوں سے بچا مثلا آپ معصوم کی زیارت کے لئے جاتے ہیں کتنا ٹائم لگتا ہے زیارت امین اللہ پڑھنے میں اتنے لوگ حرمائے معصومین میں جاتے ہیں کبھی کربلا کبھی عراق کبھی کہاں کبھی کہاں بہت کم ٹائم لگتا ہے لیکن شیطان کہتا ہے یہ چھوٹی زیارت پر لو نکل جاؤں بھائی میں خرچہ کر کے احلو بیت کی زیارت گھومنے کے لئے آیا ہوں ہوتل میں بیٹنے کے لئے آیا ہوں آخرت بنانے کے لئے اللہ جانے پھر زیارت نصیب ہو کہ نہیں ہو یہ دو دن میرے ہیں پھر میرا جسم قبر میں پڑھا ہوگا وہ زیارت امین اللہ جس کا فرماتے ہیں ستر مقبول عمروں کا ثباب ہے وہ آدمی نہیں پڑھتا ترک کر دیتا ہے اسی طرح شیطان وسوسے کر کے ہمارے اعمال کو ٹالتا رہتا ہے اب سنی امام حسن اسکری علیہ السلام یہ بہت پیاری روایت ہے اور اس روایت کو ذہنوں میں بٹھا دیں اپنے بھائیوں کو اپنے بچوں کو میں بار بار کر رہا ہوں یہ اخلاق کے دروس یہ بہت عظیم استاد کی ہمیں ملے ہیں جن کی ہم شمجھیں آپ کی خدمت میں صرف ترجمہ آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں ہمارے اس میں کوئی بھی اتنی کوئی بڑی محنت اور زہمت بھی نہیں ہے شاید یہ چند دروس ہماری آخرت کے لئے ہماری قبر کے لئے اور اس دنیا سے ہم چلے جائیں کم از کم ایسی چیزیں رکھے جائیں کہ جب تک لوگ اس سے استفادہ کرتے رہیں تو کم از کم ہمیں بھی اور ہمارے اساتذہ کو بھی پروردگار عالم توفیق دے اور فائدہ دے شاید ہی ہماری قبر میں کام آ جائے تو یہ حدیث اپنے بچوں کو سکھا لیں درس اخلاق کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کم از کم ویکلی ونس ونس ویکلی میں جب تک زندہ رہا میری کوشش یہ رہے گی تفسیر قرآن بھی شروع کیا لیکن ان درسوں کی وجہ سے تھوڑا اس کو ڈیلے کیا ہے ایک کمپلیٹ تفسیر قرآن کے دروس اور درس اخلاق جب تک ہم رہے انشاءاللہ ویکلی کم از کم رمضان کے بعد ہم ایک ایک درس دیتے رہیں گے تاکہ لوگ استفادہ کرتے رہیں تو امام حسن اسکری صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الاشراق فی الناس لوگوں میں جو شرک ہے یعنی کوئی بندہ کہے گا میں مشرک ہوں کوئی نہیں کہے گا میں کہوں گا میں مشرک ہوں نہیں شاید میں اندر سے ہوں آپ کہیں گے آپ مشرک ہیں نہیں آپ اندر سے ہوں گے اور آپ کہیں گے موضانہ یہ کیسے ہو سکتا میں مشرک ہو جاؤں میں نے کسی کو اللہ کا شریک نہیں بنایا لیکن معصوم فرماتے ہیں ہاں لوگ مشرک ہیں اندر سے اور ان کا شرک اتنا باریک اور اتنا چھوٹا ان کو بھی پتا نہیں چلتا فرماتے ہیں شرک کو دیکھنا شرک کو سمجھنا شرک کو پڑکنا بہت مشکل ہے فرماتے ہیں اشراق فی الناس اخفہ یہ جو شرک ہے لوگوں میں اخفہ چھپا ہوا ہے من دبی بن نملے یہ شرک کتنا ہے ایک چونٹی تاریخ رات میں پتھر پر چلے یعنی ایسے سمجھیں کہ چونٹی چونٹی ہوتی ہے لال یا کالی ہوتی ہے ٹھیک ہے نا ایک کالی چونٹی ایک کالے پتھر پر چلے ایک اندھیری اور ظلمت بھری رات میں دھو اندھیرہ ہو آپ دیکھ سکو گے اس چونٹی کو نہیں دیکھ سکو گے ہمیں ہمارا شرک نظر ہی نہیں آتا اتنا یہ چھپا ہوا ہے انسان کے تح میں ہمیں نظر نہیں آتا جب آپ سورہ حمد پڑھتے ہیں میں نے کمپلیٹ سورہ حمد کی تفسیر دیئے مختصر ہے اس کو سن لیا کریں 10 to 15 منٹس کی اس میں جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد نعبدو ایاک نہیں ہے ایاک تیری ہی بندگی کرتا ہوں تیری ہی ایک مرتبہ آپ کسی کو کہتے ہیں کہ آپ مجھے پسند ہیں اما آپ مجھے پسند ہیں پھر کہتے ہیں بہن تم بھی مجھے پسند ہو بیوی تم بھی مجھے پسند ہو بھائی تم بھی مجھے پسند ہو اگر کہتے ہیں نعبدو ایاک تو یہ ترجمہ ہوتا اللہ میں تیری بندگی کرتا ہوں پھر شہرت کی بھی بندگی میں ہوں مال کی بھی بندگی میں ہوں سب کی بھی لیکن جب آپ کہتے ہیں ایاک اے خدا میں تیری ہی بندگی میں ہوں ایک مرتبہ کہتے ہیں امی بس میں آپ سے بس امی آپ سے ہی پیار کرتا ہوں جہاں پر اس کو حصر ملا دیتے ہیں تو یہ کمپلیٹ عبادت ہے جس پر جن جملوں پر آئے تو اللہ بہجت روتے تھے لیکن ایک مرتبہ ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن اس میں شریک ہے کبھی شہرت ہے کبھی حبہ ذات ہے مجلس تو پڑھ رہا ہوں کبھی مال کے لیے ذکر حلبے تو کر رہا ہوں نام کے لیے شہرت کے لیے ویورز کتنے ہیں سبسکرائبرز کتنے ہیں یہی تو چکر ہے نا جن میں آج ہم فسے ہوئے ہیں تو اندر میں کیا ہے شرک ہے فرماتے ہیں کہ ایک اندھیری رات میں کالے پتھر پر ایک چونٹی چلے اتنا نازک ہے اتنی ظلمت بھرا شرک ہے جو انسان کو جس سے پتا نہیں چلتا اور یہ کیسے ہے یہ کون کرتا ہے یہ شیطان ہے جو تمہاری نیت کو خراب کرتا ہے اور تمہیں مشرک بنا دیتا ہے کہ میں نے پچھلی نشست میں حرث کیا تھا کہ دو لوگ مسجد میں گئے ایک عابد تھا ایک فاسق تھا لیکن جب باہر نکلے عابد فاسق بن گیا اور فاسق عابد بن جگا تھا کیوں کیونکہ شیطان نے اس کی نیت کو خراب کر دیا تھا یہ جو عمل کرتا ہے اب یہ بڑی خوشی سے کہتا ہے کہتا ہے میں نے واقعا اللہ کیلئے عمل کیا ہے یہ میں نے احلویت علیہ السلام کی محبت میں کیا ہے وہ قسم بھی کھاتا ہے وہ لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے لیکن پھر بھی اس کی عمل میں شرک ہے کیسے ہی آپ سننے حضرت امام باقر علیہ السلام فرماتے ہیں فرماتے ہیں عمل کرنا آسان ہے نماز پڑھنی آسان ہے مجلس پڑھنا آسان ہے ذکر احلو بیت کرنا آسان ہے میرے عزیز نوح خان مرسی خان یہ مرسی پڑھنا نوحیں پڑھنا ناتیں پڑھنا یہ آسان ہے اس میں کوئی ڈفیکلٹی نہیں ہے آپ کو اچھی آواز ہے آپ پڑھ لیجئے بہت آسان ہے لیکن میرے پانچویں امام فرماتے ہیں کہ لیکن اس عمل کو باقی رکھنا یہ بہت مشکل کام ہے نماز تو پڑھ لی لیکن نماز کی بقا حبت نہ ہو جائے ختم نہ ہو جائے اس کی بقا یعنی جب تک زندہ ہو اس کو باقی رکھو رسول کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا لیکن کیا تمہارے عمل باقی رہے علی کے ساتھ جنگوں میں حصہ لیا شمرش عمل تھا جنگ سفیر میں لیکن کیا اس کا عمل باقی رہا عمل کو باقی رکھنا یہ سب سے بڑی اہمیت کا عامل ہے اب روایت سنیے فرماتے ہیں عمل کو کیسے بچائیں مثال کے طور پر میں گوش لے کر آئے اس گوش کو میں کیسے بچاؤں ایک تو یہ میں اس کو فریز کر دوں فریزر میں رکھ دوں تو یہ خراب نہیں ہوگا یہ فاسد نہیں ہوگا اس میں کیڑے نہیں لگیں گے مولا میں نے نماز پڑھی نماز کو کیا کروں میں فریزر میں ڈال دوں تاکہ میری نماز باقی رہے میرے روزے باقی رہے کروں تو کیا کروں اس کے لئے میں تو امام فرماتے ہیں مثال دیتے ہیں امام فرماتے ہیں یسل الرجل بسلت وینفقو نفقتن للہ وحدہ لا شریق ایک شخص ہے ایک انسان ہے وہ اللہ کی راہ میں خدمت کرنا چاہتا ہے ایک صلح خدمت کرنا چاہتا ہے اور انفاق کرتا ہے نفقہ اللہ کی راہ میں کچھ انفاق کرتا ہے اور کہتا ہے یا اللہ میں تیری راہ میں انفاق کر رہا ہوں نفقتن للہ وحدہ لا شریق اللہ وہ خدا جو کسی وہ اس کا شرق نہیں ہے اس نیت سے وہ انفاق کرتا ہے یعنی خالصتن اللہ کی راہ میں مثلا ایک جگہ سے گزر رہا ہے ایک فقیر کو دیکھتا ہے جب میں ہاتھ ڈالتا ہے اس کی مدد کرتا ہے دوست اس کے پاس آتا ہے دوست میری فیس پر بھرنی ہے میری مثلا بہن کی شادی ہے کوئی بھی آتا ہے اس کے پاس مدد کے لئے یہ خالصتن للہ وحدہ لا شریق امام یہ جملہ استعمال کرتے ہیں یعنی خالصتن خلوص کے ساتھ ایک عمل انجام دیتا ہے صرف پروردگار عالم کے لئے یہ جہب سے پیسے نکالتا ہے مال نکالتا ہے کوئی بھی مدد کوئی بھی انفاق واللہ کی راہ میں یہ کرتا ہے جب یہ عمل کر دیتا ہے اب دیکھیں یہ ہمیں کون محسوم بتا سکتے ہیں کہ شیطان کے داخل ہونے کے راستے کون سے ہمیں تو نہیں پتا واللہ ہمیں نہیں پتا یہ حلو بیت بتائیں کہ اب دیکھو تم نے عمل تو کر دی اب دیکھو شیطان کس کھڑکی سے داخل ہوگا یہ بدبخت تمہیں جب تک زندہ ہو قطعن نہیں اس نے قسم کھائی ہوئی ہے اور یہ جتنا اس کا ویل پاور مضبوط ہے اور مولا علی فرماتے ہیں کہ وہ اپنے باطل پر جتنا مضبوط ہیں تم اپنے حق پر اتنا مضبوط نہیں ہیں وہ تو بڑی مضبوطی سے اور محنت سے کام کر رہا ہے اگر ہم بڑے بے خیال ہیں تو کہا کہ فتکتبو لہو سرن جب اس نے اس خلوص نیت سے اپنی دوست کی مدد کی تو خدا کی آواز آئے گی ملائکو لکھو اس نے انفاق کیا میری راہ میں سرن چھپ کر دو عربی میں لفظیں علانیتن و سرن علانیتن یعنی دکھا کے کوئی کام کرنا سرن چھپا کے اب ضرور نہیں کہ ہم کوئی کام دکھا کے کریں تو اس میں خلوص نہ ہو یہ بھی تو نہیں مثال مولا کے حرم میں جا رہے ہیں آپ عربین پہ جا رہے ہیں سارے لوگ دیکھ رہے ہیں آپ پیدل چل رہے ہیں تو یہ نہیں کہ اس کام میں خلوص نہ ہو دونوں کام خالص ہو سکتے ہیں یعنی چھپاوا کام بھی خالص ہو سکتا ہے اور اگر کوئی انسان دکھا کر بغیر ریا کہ اللہ کی راہ میں کوئی کام کر رہا ہے جیسے جارت پہ جانا جارت پڑھنا عربین کی واغ کرنا وہ اس میں بھی خلوص ہو سکتا ہے دونوں عمل اچھے ہیں اور قابل قبول ہیں لیکن فرماتے ہیں بہتر سرن ہے وہ کام بہتر ہوتا ہے جو انسان چھپ کے کرتا ہے مخفی کام جو ہوتے ہیں وہ بہتر ہوتا ہے اب یہاں پر عجیب معصوم کا جملہ اس نے خالصتاً اللہ کی راہ میں کام کیا اللہ نے کہا فتک تب لہو سرن لکھ دو کہ اس نے چھپ کر سرن میری راہ میں میرے کسی بندے کی مدد کی یا انفاق کیا اب زندگی کے دن گزرتے گئے گزرتے گئے میں سال دے رہا ہوں ایک سال دو سال تین سال گزر گئے تین سال گزرنے کے بعد چار دوست پرانے آپس میں بیٹھے تھے باتیں کر رہے تھے اور ذکر ہوا بھائی فلاں آپ دوست کھاں ہیں اس نے کہاں وہ کافی عرصہ پہلے مجھ سے ملا تھا اور پریشان تھا مثلاً یونیسٹری کے لیے یا بہن کی شادی کے لیے کوئی بھی مسئلہ تھا میں نے اس کی مثلاً دس ہزار پانچ ہزار پچاس ہزار اتنی مدد کی تھی جو کام اس نے تین چار سال پہلے کیا تھا اب اتنے عرصہ گزرنے کے بعد دوستوں کی محفل میں بیٹھ کر اپنی اس نیکی کا اگر ذکر کرے سم یذکروہ فتمحا فتکتبو لہو علانیتن پھر اگر اس کا ذکر کرے تو معصوم فرماتے ہیں اللہ کا حکم آئے گا اب مٹا دو جو تم نے سرن لکھا تھا اب لکھ دو علانیتن اس نے وہ جو نیکی کی پانچ سال گزر گئے اب اس نے ذکر کیا اللہ کہہ گا اب لکھو علانیتن اس نے وہ نیکی دکھا کر کی تھی ایک مرتبہ چھپا کر کی تھی دکھا کر یعنی شیطان نے بڑی آسانی سے چار دوستوں کے بیچ میں اس کے ذہن میں یہ خیال ڈالا اس نے بات کی آدھا ثواب اس کا تمہوہ آدھا ثواب اس کا کیا ہو گیا مٹ گیا آدھا ثواب اس کا ختم ہو گیا اب فرماتے پھر کافی عرصہ گزر گیا پھر کافی عرصہ گزر گیا مثلا ایک دو سال اور گزر گیا پھر اپنی فیملی میں بیٹھا تھا یا وہ دوست آیا کسی دوستوں کے ساتھ مثلا پھر اس نے ذکر کی ہاں بھائی میں نے فلاں بندے کی مدد کی تھی سمہ یذکروہ فتمحا اب خدا کہے گا سرن بھی تم نے مٹاؤ علانیتن کو بھی مٹا دو اب لکھو ریا ان ایک بار ذکر کرتا ہے بندہ خلطی ہو جاتی ہے لیکن تو بار بار اس چیز کو ذکر کر رہا ہے میں نے یہ نیکی کہ میں نے امام بارگاہ بنایا میں نے امام بارگاہ بنایا میں نے چندہ دیا میں نے چندہ دیا لکھ لو کہ اس نے عمل تو کیا لیکن ریا ان ریا میں کیا شرک میں اس کا عمل بدل گیا ثواب ختم ہو گیا اور یہ بندہ ریاکار بن گیا ایک اچھے عمل کی وجہ سے اس نے خود کو شیطان کے حوالے کر دیا اور اپنے عمل کو تباہ و برباد کر دیا اس کی قیمت کو گرا دیا اسی لئے میرے چھٹے امام جعفر صادق فرماتے ہیں ایک وقت آئے گا لوگوں پر ایک وقت آئے گا لوگوں پر کہ اس وقت میں ان کا جو باطن ہوگا وہ بہت گندہ پلیت اور کسیف ہوگا پر ان کا ظاہر بہت اچھا ہوگا اچھے اچھے امامیں اچھے اچھے لباس اچھے اچھی پگڑیاں ما شاء اللہ خوبصورت خوبصورت داڑیاں ایسا ظاہر اچھا ہوگا ناتیں پڑھیں گے مرسیے پڑھیں گے نوہیں پڑھیں گے ماتم کریں گے ازاداریاں کریں گے ایک وقت آئے گا نمازیں پڑھیں گے تراویاں پڑھیں گے بہت اچھی اچھی یعنی جن کا ظاہر بہت خوبصورت بہت ظاہر خوبصورت ہوگا لیکن امام فرماتے ہیں ان کا باطن قصیف اور نجس ہوگا لَلَا لَا يُرِيدُونَ بِهِ عِنْدَ رَبِّهِمْ وہ یہ جتنے بھی کام کریں گے نا نیکیاں کریں گے اللہ کے لیے نہیں کریں گے قیامت کے لیے نہیں کریں گے قبر کے لیے نہیں کریں گے يَكُونُ دِينُهُمْ رِيَاءَ ان کا دین صرف ریاکاری صرف دکھاوہ صرف شہرت صرف دنیا طلبی اور لوگوں کو دکھانے کے لیے ہوگا یہ حرم جائیں گے دکھاوے کے لیے یہ نوہیں پڑھیں گے دکھاوے کے لیے یہ مجلسیں ممبر پر آئیں گے لوگوں کو در سے اخلاق دیں گے ساری چیزیں ان کی کس کے لیے ہوں گے وَلَا يُخَالِفُ هُمْ خَوْفُونَ بِالْقُلْ نَئِنْ دَرَيْنَ گے اللہ سے دل میں خوف نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہوگی امام فرماتے عامال سب کچھ کریں گے لیکن یہ سب کچھ کس میں کریں گے دکھاوے کے لیے اب امام فرماتے فَيَدْعُونَهُ دُعَا غْرِيق اب ایسے بندے جس طرح ایک آدمی دریا میں خود کو دبو دے غرق ہو جائے دریا میں غرق ہو جائے یہ غرق ہو کر دریا میں غریق ہو کر اللہ سے فریادے کریں گے یعنی اتنا روئیں گے اتنا گریہ کریں گے کہ آپ پریشان ہو لیکن خدا ان کی آواز پہ آواز نہیں دے گا گڑ گڑا کر تھک جائیں گے غریق یعنی جس طرح بندہ دوبا ہوا ہوتا ہے اس طرح دوب کے اللہ کی راہ میں دعا کریں گے لیکن اللہ کرے گا جاؤ جن کے لیے تم نے نمازیں پڑھی تھی جس دکھاوے کے لیے تم نے کیا تھا جا کر ان سے مانگو میرے در پر کیوں آیا ہو کیوں امام سجاد اللہ کی محضر میں کر رہے ہیں اللہ موفر نیتی اے خدا میری نیت کو اپنے لطف و کرم سے شیطان کی خطروں سے میری نیت کو بچا کہ یہ ہماری آمال تو ہم انجام دیں پہلی مرحلہ عمل کرنا اس کے بعد دوسرا مرحلہ آتا ہے اس عمل کو شیطان کی نیت کو پاک کرنا آج یہ راشن یہ غریبوں میں غزائیں تقسیم یہ لوگوں کی مدد یہ مہمبارے بنانا ہم کتنے اس ریاکاری میں چلے گئے ہیں کہ صرف دکھاوے کے لیے ہم کام کر رہے ہیں اور پروردگارِ عالم ہم سب کو توفیق دیکھ واقعہ اور زحمت کو تمام کروں نجف سے ایک استاد تھے حاج محمد اسفانی آیت اللہ سید مہدی اسفانی یہ جب نجف سے آئے تھے یہ بہت بڑے فیلسوف اور بہت بڑے فقی علم اصول کے تھے بہت بڑے استاد تھے لیکن جب مشہد میں نجف سے مشہد آئے تو مشہد میں ان کو کوئی جانتا نہیں تھا مشہد میں ایک اور بہت بڑے آیت اللہ تھے آیت اللہ حاشم قزبینی سید حاشم قزبینی تو یہ درس دیا کرتے ہیں ایک دن یہ آیت اللہ مہدی اسفانی جو ہیں ان کے درس میں چلے گئے ہیں نجف سے جو آئے تھے جو بہت بڑے استاد تھے سمجھے آیت اللہ کیٹیگری کے تو سید حاشم قزبینی کے کلاس میں چلے گئے اور جس طرح شاگردوں کی صفحوں میں بیٹ گئے تو وہ درس دے رہے تھے درس کے بعد آیت شاگرد سوال جواب کرتے ہیں استاد سے تو انہوں نے ایک سوال کیا انہوں نے جواب دیا دوسرا اشکال کیا جواب دیا تیسرا اعتراض کیا جواب دیا چوتھا اعتراض وہ پریشان ہو گئے اتنا پڑھا لکھا بندہ میری شاگردی میں کیسے بیٹھا دوسرے دن گئے پھر سوالات چوتھے دن گئے اب انہوں نے دیکھا یہ تو بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے تو یہ سید حاشم اپنا قضبینی صاحب جو تھے یہ ایک دن درس کر رہے تھے اور وہ سوال کر رہے تھے یہ ممبر سے اترے یعنی کرسی تدریس سے اترے اور اترنے کے بعد انہوں نے آغا بسوانی صاحب کو وہاں سے اٹھایا اٹھانے کے بعد اپنی کرسی پہ بٹھایا کہا کہ آج کے بعد میں نیچے بیٹھوں گا آپ درس دیں گے مشہد میں اس دن کے بعد انہوں نے اپنی کرسی ان کے حوالے کی اور اس دن جب تک یہ زندہ تھے یہ نیچے بیٹھتے تھے ان کی شاگردی میں ان کا درس سنتے تھے یہ بات آپ کے لئے شاید بہت آسان ہو لیکن جو مولوی حضرات ہیں وہ سمجھ سکتے ہیں کہ اپنی کرسی کسی اور کو دینا کتنا مشکل ہوتا ہے تو یہ جس کی نیت اچھی ہوئے ذانِ مہترم یہ وہ علماء تھے اپنی کرسی دے دی بھائی آپ بیٹھو آج ایک چھوٹی سی کرسی مل جائے کسی چوکیدار کی کرسی وہ بھی کسی کو دینے کے لئے تیار نہیں ہوتا نیت پاک تھی دیکھ لیا یہ علم ہے اس میں عالمیت ہے لہرہ یہ زیادہ لائق ہے اس کرسی پر بیٹھنے کا اللہم موفر نیتی اے خدا میری نیت کو اپنے لطف و کرم سے بچا اور اس کو شیطان کے وسوسوں سے اور شیطان کی نگاہوں سے بچا کے رکھنا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وبرکاتہ وبرکاتہ